ایئرپورٹ حادثے سے جوڑی بڑی خبر ہے جہاں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے جبکہ پانچ لوگ اس حادثے میں گھائل بتایا جا رہے ہیں آپ کو یہ بتا دے کہ آپ صبح بارش کی چلتے ایئرپورٹ کے ڈرپنگ ایریا کی چھت گر گئی تھی آئی جی آئی ایئرپورٹ کے ٹرمینل ون پر یہ حادثہ ہوا تھا لوہے کے پول کے نیچے کئی گاڑیاں دب گئیں صبح ساڑھے پانچ بجے یہ حادثے کی خبر سامنے آئی یہ تصویریں ایکسکلوسیفلی سب سے پہلے ٹائمز ناملاو بھارت نے آپ کو اس خبر کو دکھایا اور ایک بار پھر سے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ کیسے ایئرپورٹ کے ٹرمینل ون پر ایک بڑا سا حصہ چھت کا نیچے گر گیا اور اس کے نیچے کئی گاڑیاں دب گئیں بتایا جا رہا ہے کہ پانچ لوگ خائل ہیں جن کا علاج چل رہا ہے جبکہ ایک شخص نے دم توڑ دیا ہے اور اس خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ پریریت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت وہ آئی جی آئی ائرپورٹ پر موجود ہیں پریریت اس وقت کیا تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے کیا وہاں پر ترمینل ون سے اس حادثے کے بعد ساری چیزوں کو کلیر کر دیا کیا ہے اور سب سے بڑا سوال اس بات کو لے کر اٹھتا ہے کہ آخر یہاں پر یہ حادثہ کیسے ہو سکتا ہے کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی چوک ہے اب بلکل دیکھیں کہ ڈلی ائرپورٹ جو ہے وہ دیش کا ویستم ائرپورٹ میں سے ایک ہے اور یہاں پر جس طرح کی گھٹنا سبے تقریباً پانچ بجے کیا سپاس ہوئی وہ کہیں نہ کہیں لوگ دھرا دینے والی بات ہے کہ مومن لوگ یہاں پر آواج آہی کرتے ہیں اور یہ جو اوپر کا جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں سامنے میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تمام جو لوگ موجود ہیں جہاں پہ NDRF کی ٹیم موجود ہے فائر سرویس کی ٹیم موجود ہے یہاں پہ ڈلی پولیس کی ٹیم موجود ہے اسی پورے حصے میں وہ جو چھت ہے وہ اچانک سے کولیپس کر رہا تھا آپ کو جو خمبے دیکھ رہے ہیں سامنے جو مجبوط جو لوگ کے خمبے ہیں انہوں نے وہ سہارا دیا ہوا تھا اچانک سے یہ خمبے بھی نیچے گھر گئے آپ یہ تصویریں دکھائیے گا ایکسکلوسیف تصویریں لیکن ایک بڑا اپڈیٹ اپنے درشکوں کو بتا دیتے ڈلی ائرپورٹ ہاتھ سے پر اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے آپ سے کچھ ہی دیر میں ائرپورٹ پہنچیں گے ناغرک اوڈین منتری گھٹنا اسطل پر رام موہن نائیڈو پہنچیں گے حال فلال میں انہوں نے یہ منترالے سنبھالا ہے اور آپ سے کچھ ہی دیر میں خبر ہے کہ رام موہن نائیڈو یہاں پر پہنچیں گے یہ گھٹنا بڑی ہے کیونکہ ڈلی پورے وشو میں سب سے ویستتم ائرپورٹ کے روپ میں دیکھا جاتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے بنایا گیا لیکن کیا انفرہ سٹکچر کی مرمت پر دھیان نہیں دیا گیا کیا اس کے مینٹیننس میں کوئی چوک ہے ہمارے سیوگی پریریت لگاتار جانکاری آپ تک پہنچا رہے پریریت کیا تصویریں ابھی وہاں پر آپ جو دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خبر یہ آ رہی ہے کہ ناغرے کونڈین منتری وہاں پر افسے کچھ دیر میں پہنچ سکتے ہیں آپ بلکل دیکھئے افسے تھوڑی دیر میں ناغرے کونڈین منتری کے بھی پہنچنے کی بات کئی جاری ہے اور فلحال اس ٹرمینل کو بھی خالی کرانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ دو بجی تک ٹرمینل ون سے سپائس جیٹ اور انڈیگو کی جو ائرلائن سے انہیں یہاں پہ رد کر دیا گیا ہے ان کے جو لوگ ہیں انہیں ٹرمینل ٹو اور ٹرمینل ٹری کی طرف انہیں ستھانانتری کیا جارہا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا جاؤں کہ دیکھیں ابھی بھی ائرپورٹ پہ لوگ موجود ہیں جو یہاں پہ پریشان ہیں اور اپنے باریک انتظار میں دیکھیں تمام جو یہاں پہ آثورٹیز ہیں جو ائرپورٹ کے جو کرمچاری ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کو یہاں پہ لے کے دوسری طرف شفٹ کرانے جسے ٹرمینل کی طرف شفٹ کرانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حادثہ اتنا بھائیوہ تھا کہ جب اچانک سے جب یہ گھٹنا گھٹی تو اس وقت وہاں پہ پر پارکنگ ایریہ میں تمام گاڑیاں موجود تھے اور گاڑیوں کے اوپر یہ جو مجبوط جو کھمبے آپ دیکھ رہے ہیں جو پلس دیکھ رہے ہیں لوہے کے یہ پلس ان کے اوپر گرے اور شاید یہی وجہ ہے اچانک سے اتنی بڑی حادثہ ہوئی کہ یہاں پہ کفرات افریقہ محول مچ گیا تھا اور آنان فانان میں جو سیکریٹی چیکین کے جو کاؤنٹر ہے اسے بند کرنا پڑا لگاتار بارش ہو رہی تھی بارش کی وجہ سے لوگ کھولے میں نہیں کھڑے ہو سکتے تھے اس کی وجہ سے جو ہے یہاں پہ ایک اوپر ویسطہ دیکھنے کو ملی لیکن اب فلحال جو یہاں پہ دھیرے دھیرے کر کے میں ایک چیز آپ کو سمجھنا جاتا ہوں یہاں پر ائرپورٹ اتھولٹی کیا کہہ رہا ہے کیونکہ دلی ائرپورٹ پورے وشو کے مانچتر پرانکت ہے اس کی چرچہ پورے وشو میں کی جاتی ہے ویستطہ میں ائرپورٹ ہے لیکن کیا اس کے مینٹیننس میں کوئی چوک ہے کیا کیوں بارش سے پہلے اس کے مینٹیننس پر دھیان نہیں دیا گیا اس پر بات کریں گے ایک بڑی خبر آگئی ہے دلی ائرپورٹ ہاتھ سے پر تیسری بڑی خبر ہاتھ سے کی جانچ کے لیے ناغریک اوڈین منفرالے نے ایک ٹیم کا گھٹن کیا ہے اور ہاتھ سے کی جانچ کے لیے ناغریک اوڈین منفرالے نے جس ٹیم کا گھٹن کیا وہ جانچ کرے گی کہ ہاتھ سا ہوا کیسے ہے یہ بہت بڑی خبر ہے سوچئے دلی ائرپورٹ جہاں پر چھت کا ایک بڑا حصہ گر جاتا ہے ایک شخص کی موت ہو جاتی ہے کئی لوگ گھائل ہو جاتے ہیں اور اس ماملے کو گمبیرتا سے منفرالے نے لیا ہے پریریت ہمارے سا چھوڑے میں پریریت سوال بھئی ہے کہ پہلی ہی بارش میں یہ حال ہے اس کا مطلب یہ کہ مینٹیننس بہت زیادہ قویشنیبل ہے اور اب اس کی جانچ بھی کی جائے گی ناغریک اوڈین منفرالے کی اور سے جس کے لیے ٹیم بنا دی گئی ہے اب بلکل دیکھیں ایک بڑا سوال ہے کہ دلی ائرپورٹ جیسے ویستم ائرپورٹ جہاں پر تمام جو دیش دنیا کے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ اچانک سے اگر اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے کہ اچانک سے پوری چھت ہی گر جاتی ہے اور اس وقت لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہ ایک بڑا سوال اٹھاتا ہے کیا کہ ائرپورٹ آثورٹی جو تمام جو مینٹیننس کی ٹیم وہ کیا کر رہی تھی کیا وہ اس چیزوں کی جانچ نہیں کر رہی تھی یہ جانچ میں کہیں کہا کوئی کچھ کمی رہ گئی تھی کیونکہ یہ بڑا حادثہ جو دیکھئے حادثہ کافی زیادہ ہے دیکھئے میں آپ کو پہلے تصویر دکھاتا ہوں کہ جو چھتی گرست حصہ ہے دیکھئے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا حادثہ رہا ہو کہ اچانک سے پورے وہ جو چھت گری ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو وہ پیلرز ہیں وہ پیلرز بھی گرے ہیں کہیں نہ کہ ایک بڑا سوال اٹھاتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے یہ ساری چیزیں جانچ کے بات پتا چلے گی پریڈیٹ آپ نظر بنایا رکھئے بہت شکریہ آپ کا اس ماملے کو لے کر ایک اپڈیٹ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے سوال یہ بھی ہے کہ یہ تو صرف ایک حصہ ہے باقی ایسی کتنی جگہ ہیں یہ ارپورٹ پر ہے جس کا مینٹیننس ابھی تک نہیں کیا گیا